بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں جنہا زیادی اور آپ کے ساتھ دسکس کر رہا ہوں آپریشنس ریسرچ آج لیکچر نمبر 37 ہے اس سے پہلے جو ہم نے 36 لیکچر مکمل کی ہیں اس کے اندر مختلف سیگمنٹس کور کی ہیں مختلف چپٹرز ہم نے کمپلیٹ کی ہیں یہ مختلف ٹیکنیکس تھی ان کی ہم باتچیت کر رہے ہیں ہم نے بہت ساری ٹیکنیکس مکمل کر لی ہیں آج کل جس سیگمنٹ میں ہمیں وہ اسائنمنٹ پرابلمز کے بارے میں یہ میں نے لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا یہ ایک خاص قسم کے لینئر پروگرامی کے پرابلمز ہوتے ہیں جن کو ہم ان طریقے سے سالو کرتے ہیں یہ جو سارے لیکچرز ہیں آپ کے پاس 36 لیکچرز جو آپ نے سنے یہ آگے نو لیکچرز اور ہوں گے یہ ورچول یونیورسٹری گورنمنٹ آف پاکستان کے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپک لیکچر نمبر 37 جس کے اندر ہم باتچیت کریں گے اسائنمنٹ پرابلمز کے بارے میں لاسٹ ٹائم میں نے کافی زیادہ آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ اسائنمنٹ پرابلمز ہوتے کیا ہیں آپ کے پاس کچھ جابز ہوتی ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ ورکرز ہوتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ وہ جابز کے پاس جابز ہوتی ہیں ان ورکرز کو اسائن کرتے ہیں کسی بات جابز اور ورکرز تقریباً وہی ہوتے ہیں کہ اتنی جابز ہیں اتنی لوگ ہیں آپ کے پاس کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ورکرز زیادہ ہوتے ہیں جابز کم ہوتی ہیں اور کبھی جابز زیادہ ہوتے ہیں اور ورکرز کم ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اسائنمنٹ اس طریقے کی ہوتی ہیں بالکل اسی طرح کے پرولمز ہم نے کیے تھے ٹرانسپورٹیشن میں اسی طرح کے ہم نے پرولمز کیے تھے سمپلیکس کے اندر بیسیکلی کیا چیز ہے یہ الوکیشن ہے کس چیز کی ہے الوکیشن آف سکیرس رسورسز کس جگہ پہ کمپیٹنگ آپ کے پاس ایکٹیوٹیز ہیں اس کے اندر آپ نے ان کو الوکیٹ کرنا ہے ایک اور میں نے مثال دی تھی کہ کس طریقے سے آپ اسائن کرتے ہیں لوگوں کو کسی مشین کے اوپر لوگوں کو کسی وہیکل کے اوپر لوگوں کو کسی ائرکرافٹ کے اوپر حج آپریشنز میں نے آپ کو بتائی تھی اس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ نے ٹریول کرنا ہو کراچی سے اسلامباد تک تو مختلف آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں اگر آپ ذہا سوچیں تو آپ کے پاس جو ٹریول ایجنٹ ہوتے ہیں یہ پاکستان میں اتنی زیادہ نہیں ہیں لیکن ورلوور اگر آپ دیکھیں یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر تو بہت سارے ٹریول ایجنٹ ہوتے ہیں اور وہ ہالیڈے وغیرہ میں ڈیل کرتے ہیں اب مختلف پیکجز ہوتے ہیں مختلف ائرکرافٹ ہوتے ہیں مختلف فیسلیٹیز ہوتی ہیں ان سب کو کس طریقے سے کرتے ہیں تاکہ وہ الٹیمیٹلی آپٹیمائز ہو جائے کیا چیز آپٹیمائز ہو جائے یعنی ان کو کم سے کم کسٹ لگے اور زیادہ زیادہ ان کو پروفٹ آئے یہی بیسیکلی اوار کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے اپنے پروفٹ کو میکسیمائز کر سکیں اپنی ایکٹیوٹیز کو میکسیمائز کر سکیں یا اپنیوائز کر سکیں اور جو آپ کے پاس کسٹ آ رہی ہیں وہ کم سے کم خرچ ہو سکے یہی چیزیں آپ کسی فیکٹری کے آپریشن میں کرتے ہیں یہی کسی انڈسٹری کے اندر کرتے ہیں یہی کسی بزنس کے اندر کرتے ہیں تو آپریشن سے سرچ کیا چیز ہے بیسیکلی اپلیکیشن آف سانٹیفک میتھر ٹو ڈیلی لائف پرابلم اب ڈیلی لائف پرابلم اسسائنمنٹ کے بھی ہو سکتے ہیں اب آپ کے پاس کالج ہے آپ کے ایک یونیورسٹی ہے آپ کے پاس کچھ ٹیچرز ہیں آپ کے پاس کچھ کلاسٹرومز ہیں آپ کے پاس کچھ لیبز ہیں کچھ کلاسز ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں آپ ٹائم ٹیبل بناتے ہیں اس کے اندر ایلوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح سے ایلوکیٹ کرتے ہیں کہ زیادہ تر بچے جو ہیں وہ فارغ نہ رہیں اگر ایک کسی اسٹوڈنٹ کلاس صبح لگا دی دوسری کلاس شام کو لگا دی تو اس بیچ میں کیا ہوگا وہ ٹائم فارغ ہوگا جب ٹائم فارغ ہوگا تو وہ اس کے لیے فرسٹریشن ہے اس کے لیے ایک بڑی عجیب سی بات ہوگی تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ جس سے صبح کو آئے ساڑھے آٹھ بجے اور ساڑھے بارہ بجے تک یا ایک بجے تک اس کا سارا ٹائم یوٹلائز ہو اور ٹیچرز بھی اویلیبل ہو کمرے بھی اویلیبل ہو لیب بھی اویلیبل ہو اور ہم ساری کے ساری الوکیشن کرتے ہیں ہم ساری کے ساری اسائنمنٹ کرتے ہیں یعنی کیا کیا اس کے اندر جوبز ہیں آپ کے پاس سٹوڈنٹس ہیں مختلف کلاسز ہیں ٹیچرز ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں مختلف فیکلٹیز ہیں مختلف ان کی کالیفیکیشن ہیں مختلف ان کے رینکس ہیں مختلف ان کی اسپیشلائزیشن ہیں ٹھیک ہے نا ٹیچرز کی اسی طریقے سے آپ کے پاس لیپس ہیں کلاس رومز ہیں کلاس رومز بعضے چھوٹے ہیں بعضے کلاس رومز بڑے ہیں آپ ان کے اندر سٹوڈنٹس کو ایلوکیٹ کرتے ہیں کلاسز کے اندر لیپ کے اندر لیبریری کے اندر اور دوسری ایکٹیویٹیز آپ کرتے رہتے ہیں یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو ہم کیا کرتے ہیں اسائنمنٹ پراؤلمز یا ایلوکیشن پراؤلمز بھی کہتے ہیں اس کے اندر اوبجیکٹیو کیا ہوتا ہے ہمارے پاس جس طرح سے ہمارا ٹرانسپورٹیشن میں ہوتا ہے ہمارے پاس کہ ہم ایسا ٹرانسپورٹیشن پیٹرن معلوم کرتے ہیں جس میں ٹرانسپورٹیشن کاسٹ منیمائز ہو جائے یہاں پر بھی یہی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی ریٹرن آ رہا ہے چاہے وہ کاسٹ کی صورت پہ ہے یا وہ ہمارے پاس پروفیٹ کی صورت پہ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اپٹیمل ہونا چاہیے یعنی اگر آپ کے کاسٹ لگانی ہے تو کاسٹ کم سے کم ہونا چاہیے اگر پروفیٹ کم آ رہے ہیں تو پروفیٹ میکسیمم ہونا چاہیے اسائنمنٹ پروبلم کو ہم نے کیسے دیفائن کیا تھا وہی منیمائزیشن آپ کے پاس ڈبل سگمہ موجود ہے سی آئی جے ایکس آئی جے اس کے بعد ہم نے یہ کہا ہے کہ رو سم جو ہے آپ کے پاس وہ ون ہونا چاہیے اسی طرح سے کولم سمجھو آپ کے پاس ون ہونا چاہیے اور لاسٹ لی ہم نے کیا کہا ہے کہ ایکس آئی جے یا تو زیرو ہوگا یا ون ہوگا یعنی یہ قسم کا بائنری ہے ایدھر زیرو اور ون یعنی کسی بھی کولم اگر آپ رو میں دیکھیں گے تو صرف ایک جگہ پہ ون آئے گا باقی سب جگہ پہ زیرو آئے گا اسی طریقے سے دوسری جگہ پہ آپ کیا کریں گے جب ایلوکیشن دیکھیں گے تو کسی بھی کولم میں دیکھیں گے تو ایک جگہ پہ آپ کے پاس ون آئے گا باقی سب جگہ پہ زیرو ہوگا یہ mathematical formulation ہے اس کو ذہر نشین کر لی جائے گا یہ بار بار استعمال ہوگی اور بار بار استعمال ہوئی ہے یہ ہمارے پاس ایک تھیورم ہے یہ بڑا اہم تھیورم ہے کیونکہ یہ استعمال ہوگا یہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا اس کو ذرا سا غور سے دیکھ لیں ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں یہ جو آپ کے پاس تھیورم ہے یہ کافی استعمال ہوگا کافی جگہ پر اس کی ضرورت پیش آئے گی تو ہم نے کہا کہ یہ تھیورم آپ کو بتا دیں تاکہ اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ اس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں یہ جو اسائنمنٹ پرابلمز ہیں بسیکلی بڑے سیمپل سے بڑے سٹیٹ فارور سے ہیں اس کو دیکھتے ہیں اور سب سے پہلے اگر ایک آدھ اگزامپل کر لیں تو جو میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا وہ ایک تو ریوائز ہو جائے گا اور تھوڑا سا آپ کو کانفیڈنس آ جائے گا کہ یہ اسائنمنٹ پرابلمز آسان ہیں ہم آسانی اس کے ساتھ کر سکتے ہیں اب میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ چھوٹا سا سوال لوں کیوں چھوٹا سا سوال لوں تاکہ آسانی سے سٹیپس آپ کی ذہن میں ہو جائیں اگر میں پہلے ہی ایک کمپلیکیٹڈ سا بڑا سوال لے لوں گا تو آپ کے لیے سمجھنا ذرا سا مشکل ہو جائے گا لیکن آپ فوراں یہ کیا کیا رہے ہیں کہ اگر میں فور بائی فور کی میٹرکس لیتا ہوں تو آپ ایٹ بائی ایٹ کی میٹرکس لے لیں اور اس کو سولو کرنے کی کوشش کریں یہ دیکھتے ہیں کہ اگزامپل ہمارے پاس کیا ہے جی ایک اگزامپل ہے کہ given the following matrix find the optimal assignment ایک ہمارے پاس اب یہ matrix دی جائے گی ہم نے optimal assignment معلوم کرنی ہے یہ ہمارے پاس پانچ روز ہیں پانچ columns ہیں پانچ آپ کے پاس کوئی چیز دیوئی ہے پانچ چیزیں آپ نے locate کرنی ہے cost آپ کے پاس دیوئی ہے ٹھیک ہے نا کیا چیز کرنی ہے آپ کے پاس پانچ jobs ہیں پانچ لوگ ہیں ان کو آپ نے assign کرنا ہے کیسے assign کریں گے یہ دیکھتے ہیں اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہ آپ کے پاس ایک five by five کی matrix ہے اس کے اندر five rows ہیں five columns ہیں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے سب سے پہلے row minimum دیکھنا ہوتا ہے اور وہ row minimum اس row میں سے subtract کرنا ہوتا ہے مطلب پہلی row کو لیں گے اس کے اندر کوئی ایک minimum element لیں گے اور وہ سارے element میں سے اس کو subtract کریں گے second row لیں گے اس کا پھر minimum دیکھیں گے اور وہ second row کے سارے element میں سے اس کو subtract کریں گے یہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم وہاں پر zero لانے کی کوشش کرتے ہیں zero کیوں لے کے آتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہاں پر assignment کرنا آسان ہے وہ ذرا سے دیکھئے گا وہ ہی یہاں پر ہم کرتے ہیں اگر اس کو دیکھیں تو ہمارے پاس first row کے اندر zero موجود ہے second row میں بھی zero موجود ہے third row میں بھی zero موجود ہے fourth row میں بھی zero موجود ہے اور fifth row میں بھی zero موجود ہے ٹھیک ہے یہ اب آپ کو وری کرنے کی بات نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پر پہلا step جو ہے وہ clear ہے کیونکہ ہر row کے اندر zero موجود ہے یعنی اگر آپ minimum بھی لیں گے تو zero آئے گا zero subtract کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس لئے پہلا step جو ہے آپ کا بج گیا جس میں آپ row minimum معلوم کر کے ہر element کے ساتھ subtract کرتے ہیں تو وہ step یہاں پر کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر آگے آتے ہیں column کے اندر column کو ذرا دیکھ لیں ابھی ہم پہلے analyze کر رہے ہیں ہمیشہ طریقہ کار یہ اور ایک آدم لگانے کے بعد اس سوال کو analyze کریں کہ کس طریقے کا ہے یہ کس pattern کا آگے جائے گا اگر دیکھتے ہی آپ شروع کر دیں گے تو پھر آپ کے لئے تھوڑا سا مسئلہ آ جائے گا مثال کے طور سے کہ اس کے اندر پہلا step دیکھنے شروع کر دیں گے ہم zero یعنی کہ minimum معلوم کریں گے اور سبٹیٹ کریں گے تو وہ کوئی فائدے کی بات نہیں ہے یہاں دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ جناب کوئی ضرورت نہیں ہے پہلا step already کیا ہوا ہے اب second step کی طرف جاتے ہیں second step کیا ہے ہم نے column minimum دیکھنا ہے تاکہ ہمارے پاس ہر column کے اندر zero آ جائے اس کو دیکھتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس columns کے اندر zero ہے یا نہیں ہے جی پہلی column کے اندر zero موجود ہیں کوئی مسئلہ کی بات نہیں column two میں بھی zero موجود ہیں column three کے اندر بھی موجود ہیں column four کے اندر بھی ہیں اور column fifth کے اندر بھی موجود ہیں لہن اب columns کے اندر بھی zero موجود ہیں آگے آپ چل سکتے ہیں اس میں further separate کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے let's proceed further solution کیا ہے ہمارے پاس یہ ہی میں نے دوبارہ سے لگ دیا جو میں نے آپ کو بھی explain کیا تھا آپ کے slide کے اندر آ گیا ہے note that all the rows and columns have at least one zero row one has a single zero in column two so make an assignment that means delete mark x the second zero in column two اب آپ نے کیا کرنا ہے اب assignment کرنی شروع کر دینی ہے کیونکہ آپ کے پاس already zeros موجود ہیں ہر row کے اندر ہر column کے اندر آپ assignment کرنا شروع کر دیں آپ allocation کرنا شروع کر دیں اب row one کے اندر کیا has a single zero in column two row one جو ہے نا اس کے اندر second column اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس zero ہے دیکھ لیجئے گا آپ کے پاس لکھا ہونے چاہیے copy pencil نہیں سمالی جی copy pencil سمالیں اس کو ساتھ ساتھ کریں ساتھ ساتھ دیکھیں اور ساتھ ساتھ observe بھی کریں تینوں کام ساتھ ساتھ کرنے ہوں گے تو جنا پہلے row one has a single zero in column two so mark an assignment اب آپ نے اس کو assign کرنا ہے اس طرح سے کرنا ہے یہ screen پہ آپ کے پاس آتا جائے گا slowly and gradually ذرا غور سے دیکھئے گا یہ ہمارے پاس وہی matrix ہیں five by five کی میں نے کیا کیا first row کے اندر second column کے zero کو allocate کر دیا first row میں second column کے zero کے اندر assignment لگا دیئے اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ میں نے second column کو allocate کر دیا یا second worker کو میں نے کام دے دیا ہے پہلا job second worker کو دے دیا ہے اب second worker کو آپ کچھ اور نہیں دے سکتے تو آپ کے پاس جو zero ہے وہاں پر cross لگا دیں یعنی second row کی second column میں آپ نے cross لگانا ہے یہ میں نے second row کی second column میں cross لگا دیا ہے تو پہلی آپ کے پاس assignment ہو گئی یعنی آپ نے پہلی job دے دی ہے اور دوسرے آدمی کو بھی آپ نے فارغ کر دیا ہے worker two کو بھی آپ نے assign کر دیا ہے next step کے اندر ہمارے پاس کیا ہے row two has a single zero in the first column so make an assignment and delete the remaining zeros in column one کیا چیز ہے اب row two کے اندر ہم آتے ہیں it has a single zero in the first column first column کے اندر single zero ہے آپ اس کو assign کر دیں اور پھر اس کے بعد اگر نیچے کہیں zero ہے تو آپ اس پہ cross کر دیں گے یہ step کرتے ہیں یہ ہمارے پاس پہلے والی assignment ٹھیک ہے نا second column والی now we come to this second row second row میں first element کو میں نے assign کر دیا اور اسی طریقے سے جتنے بھی zeros ہیں first column میں ان کو میں cross کر دوں گا تو یہ میں نے first column کے اندر third row کے اندر اور fourth row کے اندر جو zero تھے وہ میں نے cross کر دیئے تو میری پاس دو assignments ہو گئیں کون کونسی assignment ہو گئیں جو assignment میں نے number two کو کر دیا یعنی second worker کو اور اسی طریقے سے میں نے first worker کو بھی assign کر دیا job one اور job two اب نہیں available ہیں وہ دونوں کی دونوں assign ہو چکی ہیں آگے چلتے ہیں third step now row three four and five have more than single zero so we skip these rows and examine the columns اب کیا کرنا ہے کیونکہ rows پہ آپ کے پاس ایک سے زیادہ zeros ہے تو آپ نے آگے proceed کرنا ہے کس میں کرنا ہے اب کولم کو دیکھنا ہے کولم three has three zeros and so omit it کولم four has a single zero in row five اب کولم four میں کیا ہے has a single zero in row five so we make an assignment deleting the remaining zeros in row five تو یہ step اب ہم نے کیا کیا پہلے rows کے ساتھ کیا تھا اب کولم کے ساتھ کیا تھا اور کولمز کے اندھا جن جگہ بے zeros ہیں اس کو چھوڑ دیا ہے اور ان کو لیا ہے جن کے پاس ایک ہی assignment possible ہے یہ once again یہ جناب آپ کے پاس کیا ہو گیا یہ آپ کے پاس تین assignments ہو گئی تین job چلی گئی تین workers assign ہو گئے اب آپ کے پاس کیا رہ گیا ہے now you are left with job three and four and you are left with the worker three and five اب اس میں دیکھیں کہ آپ کے پاس کیا چیز ہے وہی چیز آگئی جو last time میں بتانا چاہ رہا تھا کہ جس کے اندر آپ کے پاس corners پہ zero موجود ہیں یعنی کہ یہ پورا grid zeros کا بن گیا اب آپ کے پاس دونوں option ہیں ایک option تو یہ ہو سکتی ہے کہ جی آپ جو job three ہے وہ three number three worker کو assign کر دیں یا job three جو ہے number five کو arbitrarily آپ choose کر سکتے ہیں اس میں کسی جگہ پہ بھی آپ نے locate کر دیا اگر آپ نے فرس کیا کہ five کو locate کر دیا تو job four جو ہے آپ کے پاس وہ number three worker کو assign کرنی ہوگی اگر آپ دوسرا کرتے کہ job three آپ worker three کو assign کرتے ہیں تو job four جو ہے آپ کو five کو assign کرنی پڑے گی ٹھیک ہے نا that is the only alternative available here کرتے ہیں آگر دیکھیں now we have two zeros in rows three and four in columns three and four they occupy the corners of a square an arbitrary assignment has to be made if we make an assignment in cell three three and delete the remaining zero in row three and in column three this leaves one zero in the position four five and an assignment is made there thus we have solution to the problem اب ہمارے پاس کیا ہے ایک solution آگیا ہے problem کا اور وہ solution کیا ہے یہ ہمارے پاس ہے اس کو ذرا سا دیکھتے ہیں اس کو ہم explain کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو ہمارے پاس یہ جو first row کے اندر assignment ہم نے یہاں پہ کر دی ہے second column کے اندر once again ہمارے پاس second row کے اندر ہم نے assignment جو کی ہے وہ first column کے اندر کی ہے اسی طریقے سے ہم نے جو third row کے اندر assignment کی ہے وہ third column کے اندر fourth row کے اندر جو assignment کی ہے ہم نے وہ fifth column کے اندر اور fifth row کے اندر ہم نے جو assignment کی ہے وہ ہمارے پاس fourth column کے اندر آگئی تو دیکھیں ہم نے کیا کیا ہے یہاں پر ہم نے پانچوں assignment کر دی ہے پانچوں workers کو کام دے دیا ہے اور پانچوں jobs ہمارے پاس جو تھے وہ بھی ہم نے assign کر دی ہے that means the job one has been assigned to the second worker job two has been assigned to the first worker job third has been assigned to the third worker and job fourth has been assigned to the fifth worker and job fifth has been assigned to the worker number four تو یہ ہم نے سارے کے سارے assignment کر دی ہیں سارے job assign ہو گئی ہیں اور اسی طریقے سے سارے لوگ assign ہو گئے تو ہمارے پاس یہ جواب آگیا ایک دوسری چیز possible ہو سکتی تھی یہاں پر کیونکہ یہ ہمارے پاس zeros یہاں پر آئے ہوئے نا دیکھیں میں نے بتایا تھا کہ square کے یہاں پر zero آئے ہوئے تو یہ assignment میں نے یہاں پر کی تھی اس کی option یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ یہاں پر اس کو assign کریں اور اسی طریقے سے یہ جو جب یہاں پر assign کر دیں گے تو یہاں پر آپ نے cross لگانا ہوگا جب یہاں پر آپ cross لگائیں گے تو یہ آپ کے پاس assignment available ہو جائے گی اس سوال کے دو جواب ہو سکتے ہیں دو assignment possible ہو سکتی ہیں یعنی کہ اس cell کے اندر جہاں پر آپ نے four three cell کو لیا تھا اس کی جگہ آپ four five cell کو لے سکتے ہیں یہاں پر آپ نے لیا ہے five اور four cell کو آپ لے سکتے ہیں five three cell کو تو یہ بھی آپ کے پاس مختلف options available ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو assignment کے اندر different chances ہیں different possibilities ہیں جو کی جا سکتی ہیں یہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ آپ کسی وقت ایک آدمی کو ایک job assign کرتے ہیں تو اس کو دوسری بھی job assign کر سکتے ہیں تیسری بھی assign کر سکتے ہیں ایک آدمی ہرفن مولا ہوتا ہے نا تو اس کو کئی jobs assign کر دیتے ہیں اب ہمارے پاس یہ جو algorithm ہے یہ بڑا اچھا ہے بڑا interesting سا ہے بڑا مزدار سا ہے لیکن تھوڑا سا complicated سا ہے یہ آپ ذرا دیکھئے گا غور سے کہ اس کے مختلف steps ہیں یہ assignment problems کو solve کرنے کا ایک طریقہ کار ہے اس کے اندر 9 steps ہیں 10 steps ہیں یہ 10 steps کرنے ہوتے ہیں اور یہ steps کیوں کرنے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو ایک اچھے طریقے سے آسان طریقے سے سوال solve ہو جاتا ہے اس کے برقص اگر آپ سوچیں اگر آپ کے پاس set of equations کیا میں نے کہا کہ آپ کے پاس set of equations ہیں linear programming میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس objective function ہے اور اس کے بعد کیا چیز ہے آپ کے پاس constraints ہیں اور constraints کیا کرتے ہیں آپ inequalities ہوتی ہیں اس کو equations میں change کرتے ہیں ان کو solve کرنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی کس طریقے سے solve کرتے ہیں کبھی کیسے solve کرتے ہیں اگر آپ کو ساری equations solve کرنی پڑ جاتی ہیں تو آپ کے لئے کتنا مسئلہ ہوتا ہے اس کے برقص اگر یہ nine steps کر لیں صرف number crunching کرنی ہے یعنی کہ یہ numberوں کی تھوڑی سی ہرہ پھیری کرنی ہے ان کو کس طریقے سے adjust کرنا ہے کس طریقے سے ان کو handle کرنا ہے اگر وہ آپ handle کرنا سیکھ لیں تو آپ کے لئے بڑی آسانی ہوگی آپ کے لئے کیا آسانی ہوگی computer کے لئے بڑی آسانی ہوگی کیونکہ آپ اچھا ایک program لکھ لیں گے یا اچھا program استعمال کر لیں گے صرف آپ نے data دینا ہے computer نے جواب دینا ہے اگر یہ logic سمجھ میں آ جائے تو آپ بڑا اچھا computer program لکھ سکتے ہیں وہ لوگ جو BS کر رہے ہیں computer science کے اندر یا وہ لوگ جو کہ computer programming جانتے ہیں ان کا subject ہے ان کو چاہیے کہ اس کی اچھی سی computer programming کر لیں steps پڑھتے جاتے ہیں اور ان کو ہم اپلائی کریں گے ایک example سے step number one starting with a maximal assignment mark یہ tick mark ہے نا جو ہم کرتے ہیں صحیح کا tick mark all roles for which assignments have not been made اب آپ نے کیا کر لیا ہے آپ کے پاس ایک problem دیا ہے assignment problem اس assignment problem کو آپ لیں matrix form میں لکھیں tabular form میں لکھیں table form میں لکھیں جب table form میں لکھا تو آپ نے پہلے step میں کیا کرنا ہے ہر row کے اندر zero لانے کی کوشش کرنی ہے ہر column میں zero لانے کی کوشش کرنی ہے وہ آپ لے آئیں گے جو آپ لے آئیں گے تو آپ assignment کر دیں جو بھی assignment possible آپ کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس طریقے کار تھا جب assignment ہو جائے تو یہ آپ کے پاس کہہ گئتے ہیں maximal assignment آپ کے پاس موجود ہے اب assignment کچھ جگہ پر ہوئی ہوگی کچھ جگہ پر نہیں ہوئی ہوگی کیونکہ وہاں پہ کافی ساری contradiction آجاتی ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دو zeros ہو جائے تین zeros ہو جائے تو چھوڑنے تو اس کو ہم solve کرنے کے لیے یہ طریقے کار استعمال کرتے ہیں تو پہلا step یہ ہے you starting with a maximal assignment mark tick all rows for which assignments have not been made tick mark کر دیں ان rows in the marked rows اب یہ آنا ہے پہلے آپ نے rows کے در tick mark کرنا ہے اب next کے اندر آپ نے column کے اندر ان column کے اندر جو کے already mark نہیں ہوئی ہیں اور ان کے row کے اندر zero موجود ہے تو وہ columns آپ نے tick mark کرنی ہے already marked which have zeros in the marked rows step number 3 once again tick mark rows not already marked which have assignments in the marked columns اب کس کی بات ہو رہی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے جس جگہ پہ آپ نے already mark کر دیا ہے جس میں already assign کر دیا ہے اس کے tick mark کرنا ہے now you have to mark rows not already marked which have assignments in the marked columns اس کے 3 4 دفعہ mark استعمال کیا گیا ہے کہ آپ نے ان کو mark کرنا ہے جو already mark نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ step number 3 confusing سا ہے دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں you have to tick mark all rows not already marked which have assignments in the marked column تو اس کے دیکھ لیجے جگہ جو 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 روز کو آپ نے tick mark کر نا ہے step number 4 repeat steps 2 and 3 until the chain of marking ends آپ نے کیا کرنا ہے روز سے start کرنا ہے پھر آنا ہے column کے can کمپیوٹر کر کے دیکھیں تو پیج پیج کے اوپر یہ ساری آپ پیج کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے اس کو ذرا سے میں اکسپلین کرتا ہوں یہ میں نے آپ سے کیا کہا ہے میں نے کہا ایک آپ piece of paper لے لیں اور پانچ 6 color pencil اپنے پاس رکھ لیں تو پہلے آپ ایک matrix لکھیں جو بھی آپ کے پاس دیوئی assignment جس میں آپ نے کر نی ہے فرض کیا کہ آپ نے black pen سے لکھ لیا اس کے بعد آپ کیا کریں فوراں رو minimum لکھیں اسی طریقے سے column لکھیں اور یہ subtract کریں سب کریں تو آپ کے پاس دوبارہ ایک لکھنے کی بجائے آپ ایسا کریں اسی جگہ پہ پہ کٹیں اور اس دفعہ بلیک پین کی بجائے بلو پین استعمال کریں تو آپ کٹتے جائیں تو آپ کے پاس ایک ڈیفرنٹ ٹیبل آ جائے گا ڈیفرنٹ میٹرکس بن جائے جو کہ آپ بلو پہ نظر رکھیں اس کے بعد کیا کریں پھر آپ رو جب کر لیا تو پھر آپ کریں اب اس دفعہ آپ گرین پین استعمال کر لیں کٹنے کے بعد آپ اس کو ہا پھر لکھ دیں گے پھر اس کے بعد آپ اس آئند کر دیں کونسی جس کے اندر آپ لکیشن کرتے ہیں پھر پر 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 پیسے کر لیں ایک ہی آپ کے پاس پیس پیپر پر ایک ساری چیزیں لکھنے پڑیں گی یہ بات میں نے آپ کو پہلے سمپلیکس میتھر میں بھی بتائی تھی آگے جلتے سٹیپ فور کے بعد سٹیپ نمبر فائف کیا ہے سٹیپ نمبر فائف کافی بڑا سارا ہے یہ سٹیپ غور سے دیکھئے گا اس کو ہم کرنا ہے اب ایک ایک لائن کریں ہیں اس پہ آپ لائن کھیج دیں اور جو آپ کے پاس مارک کولم ہیں اس پہ لائن کھیج دیں چیک اگر سٹیپ سٹیپ ہی بین کری آؤ کریک لی کھرکلی کھرکلی شوید بی ایس میری لائن سٹیپ 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 آر میکسیمی سٹیپ سٹیپ جس میں آلیڈی آپ نے assignment کی ہیں آپ دیکھئے گا اگر آپ نے 3 assignment کی ہیں تو جو آپ روز اور جو kolum لائنے کھیج ہیں روز اور kolum کے اندر ان کے number اور جتنی assignment کی برابر ہونے چاہیے اگر 3 assignment کی تین ہی آپ کے پاس لائن چاہیے اور سارے zeros section اور junction of two lines leave the remaining elements of the matrix unchanged یہ آپ نے کیا کرنا ہے اس طریقے سے subtract کرنا ہے وہ element آپ نے minimum دیکھنا ہے جو باقی روز رہ گئی ہیں جو باقی columns رہ گئی ہیں جو باقی entries رہ گئی ہیں اس میں سے آپ نے دیکھنا minimum اور اس میں سے یہی چیز آپ کے پاس آگے کی assignment کو define کرتا ہے یہ decide کرتا ہے step number 7 now proceed to make an assignment if a solution is obtained with an assignment for every row then this will be the optimal solution otherwise proceed to draw minimum number of lines to cover all zeros as explained in steps 1 to 5 and repeat iteration if needed اب یہ آپ کے پاس کیا ہو گیا یہ جب کر لیا آپ نے تو آپ further assignment کر na شروع کر دیں اگر assignment اب نہیں ہوئی ہے تو اس کا مدرب کہیں نہ کہیں غلطی کر لئی ہے اس کو دوبارہ سجائیں اور اگر possible نہیں ہے then you go once again I read it once again now proceed to make an assignment if solution is obtained with an assignment for every row then this will be the optimal solution اگر یہ آپ کے پاس آگیا تو یہ آپ کے پاس optimal solution ہوگا otherwise proceed to draw minimum number of lines to cover all zeros as explained in steps 1 to 5 and repeat iteration if needed تو یہ ساری iteration آپ نے دوبارہ کرنی ہے اب ہم یہ example لیتے اس example کو ہم solve کرنے کی کوشش کریں گے یہ جتنے بھی steps ہمارے پاس 7 8 9 جتنے بھی ہیں اس example کے اندر لگائیں گے step by step اس کو follow کریں گے یہ example کیا ہے you have to solve the following assignment problem to minimize the total cost represented as elements in the matrix cost in thousand rupees یہ جو پہلے وہی minimum in rows معلوم کریں گے minimum in columns معلوم کریں گے اس کو subject کریں گے سب کرنے کے بعد پھر آپ assignment کریں گے اور جس وقت assignment ہو چکی ہوگی اور آپ کے پاس ٹائی وغیرہ جائے گی تو پھر آپ ہنگیرین method لگانا ہے یا ہنگیرین algorithm آپ نے اس کو apply کرنا ہے وہی step by step کرتے ہوں آپ بھی کریے دیکھتے بھی رہیے دیکھیں کہ یہ صحیح آتا یا نہیں آتا ہے اور ساتھ وہ steps جو میں نے ساتھ بتایا ہیں وہ الگ رکھ لیجیگا لیکن اس سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے assignment کرنی ہے سلوشن میں کیا کرنا پہلے آپ نے column کے اندر یا row کے اندر zero لے کے آنا ہے first step میں یہ میں نے سبٹیکٹ کر دیا تو ساری rows کے اندر آپ دیکھیں zero آگیا first row میں zero موجود ہے second row میں third row میں fourth row میں بھی لیکن اتفاق سے ہمارے پاس third column کے اندر اور second column کے zero zero نہیں آیا ہے ہم کیا کریں گے ابھی وہ ہی کریں گے column کے minimum لے کے اس میں سے سبٹیکٹ کریں گے next step step two ٹھیک ہے جی same once again we choose the minimum and سبٹیکٹ اب ہمارے پاس step two کے اندر یہ آگئی matrix نہیں والی اس matrix کے اندر کیا ہے میں پڑھتا ہر رو کے اندر ہر کولم کے اندر zero ہے آپ assignment کر سکتے ہیں کیسے کریں گے start کریں دیکھیں اس کو غور سے دیکھیں تو آپ کے پاس کیا ہوگا اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو آپ اس کو assign کر سکتے جب اس کو assign کر یں گے تو یہ آپ اس کو cross کر دیں ٹھیک بات ہوگئی next اس کے اندر آپ یہاں پر assign کر سکتے ہیں یہاں پر بھی assign کر سکتے تھوڑی سی دیکھ چھوڑ دیں then آپ کیا کر سکتے اس میں assign کر سکتے ہیں لیکن assign یہاں پہ نہیں ہوگا کیونکہ already یہ column آپ نے exhaust کر دیا ہے اس کے بعد آپ پر assign کر سکتے ہیں یہ یہاں پر assign کر سکتے یہاں پر بھی آپ کے پاس دو ہے تو کیا چیز آپ کیسے کریں گے کس طرح سا پروسیڈ کریں گے وہی طریقے کار فالو کریں جو ہم نے پہلے کیے تھے اور دیکھتے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بعد اس پہ نہیں کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس ایک سے زیادہ ہے assignments تو ہم اس کو کیسے tie کو break کرتے ہیں یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہے ہنگری الگوریثم میں اس میں یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی گئی گئی سٹیپ بائی سٹیپ کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کریں پہلے چیز وہی جو بتایا کہ column number 4 کے اندر آپ نے assignment کر دی ہے آپ نے اس کو cross کر دیا پھر آپ پھر 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 کر دیں گے اس کے بات کیا ہے یہ بھی آپ cross کر دیں گے یعنی کہ second row کے اندر third element کو cross کر دیا اب اس کے بعد فردر آپ کچھ assign کر سکتے یا آپ نے assign کر دیا fourth row کے اندر بھی اب اس طرح سے آپ کے پاس ایک دو تین assignment آ گئی ہیں جب یہ ایک دو تین assignments آ گئی ہیں اس کے بعد فردر assignment نہیں کر سکتے ہمیں تو کم سے کم چار assignment تھی ہمارے پاس row c کے اندر کوئی assignment موجود نہیں ہے اس کو ہم کیسے solve کرتے ہیں اس کو ہم Hungarian method سے solve کریں یہ step already ہم کرتے چلے آئے ہیں یہاں تک ہمیں طریقیقار پتہ ہے لیکن Hungarian method سے ہم یہ fourth allocation کرنے کی کوشش کریں now here we have only three assignments but we must have four assignments with this maximal assignment we have to draw the minimum number of lines to cover all the zeros this is carried out as explained in steps four to nine row that is row c now we here what are we how we can mark we identify that we have our fourth assignment we have here to explain to apply to you have to do you have done normal طریقیقار سے کیا کیا ہے آپ نے یہ 3 assignments تو کر دی ہیں اس کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا ہے کہ وہ row جو آپ نہیں کی تھی اس کو آپ نے tick mark کر دی ہے ٹھیک ہے نا تو 3rd row کے اندر کوئی assignment نہیں کی ہوئی تھی کوئی allocation نہیں کی ہوئی ہے تو ہم نے اس کو tick mark کر دی ہے اب کیا کریں گے اس qurth column مارک ہو گئی اب fourth column کے اندر آپ zero دیکھیں گے کہ کس کس جگہ zero ہے یہ zero ہے یہ تو already marked ہے اس کے بعد جو zero یہ والا ہے تو یہ ہم اس کو بھی mark کر لیں گے اب ہمارے پاس first row mark ہو گئی اب first row کے اندر ہم دیکھیں کوئی اور zero ہوتا تو اس کو کیا کرتے اس column کو ہم mark کرتے اور پھر اس کے بعد zero دیکھتے اس کے اندر کے کس رو موجود ہے جب ہمارے پاس یہ بھی مارک ہو جائے گی یہ کولم بھی مارک ہو جائے گا اور یہ رو بھی مارک ہو جائے گی تو پھر کیا کریں گے ہم میں لائن ڈرو کرنے کی کوشش کریں گے اب لائن سکار ڈرو ہو گی یہ اس طریقے سے لائن یہاں پہ ڈرو ہو جائے گی آپ دیکھئے گا اب میں اس کو explain کرتا ہوں آپ کے سکرین پر بھی آئے گا اور نوٹس کے اندر بھی موجود ہیں نیکس ٹیپ چلتے نیکس ٹیپ کیا چیز ہمارے پاس اگیس مارک رو سی لک فور این زیرو ایلیمنٹ ان مارک دی کولم نمبر فور وہ سٹیپ یہ آپ نے ٹک مارک پہلے کیا تھا یہ کولم کو ٹک مارک کر دیں ٹھیک جی اب آپ کے پاس تھرڈ رو اور فورت کولم ٹک مارک ہو گیا نیکس step اگیس مارک کولم فور look for any assignment and mark that رو that is رو a ٹھیک ہے جی اب ہمارے پاس فورت کولم آگیا اسی طریقے سے فرس رو آگئی اور ثرد رو آپ کے پاس آگئی now we repeat step 6 and 7 until the chain of marking ends اتفاق سے یہ طرح سے غور سے دیکھنا ہے کہ آپ نے کس جگہ پر line draw کرنی ہے draw lines through all unmarked rows that is row b and d and through all marked columns جو marked columns ہیں اس پہ آپ نے line draw کرنی ہے اور جو unmarked rows ہیں اس میں line draw کرنی ہے once again i'll try to emphasize کہ جو بھی آپ کے پاس یہ آپ کے پاس marked آ گئی اب line کشنے شروع کر دیں کس کے اوپر سب سے پہلے unmarked row b then unmarked row d and similarly then column number four یہ آپ کے پاس تین lines ہو گئی تین lines ایک تو b row کے اندر ایک d row کے اندر اور ایک fourth column کے اندر اب آپ دیکھیں جائے step number 9 پڑھ لیں select the minimum from the elements that do not have a line through them in this example we have one as a minimum element subtract the same from all the elements that do not have a line through them and add this smallest element at the intersection of the two lines یعنی جس پہ line نہیں ہے وہ یہ small element اس میں subtract کر دیں اور جہاں intersection ہو رہا ہے اس میں add کر دیں گے یہ میں نے اس time میں بتایا تھا کیا کریں ساری line میں subtract کر دیں گے اور جہاں پہ intersection ہے وہاں پر add کر دیں گے یہ زرہ سا اور سے دیکھ لی جگے جہاں جہاں پہ intersection ہے وہاں پہ add کریں گے باقی سب جگہ سے subtract کریں گے تاکہ فردر zero لانے کی کوشش کر رہے ہے and add this smallest element at the intersection of two lines thus we have the matrix shown in table یہ ہمارے پاس matrix آ جائے گی یہ matrix آپ کے پاس آگئی کس طرح کی 3 1 1 0 0 2 0 13 10 6 0 0 0 0 8 5 ہم نے جو minimum number تھا جو اس کے اندر موجود نہیں تھا اس میں subtract کر دیا اور جو جگہ intersection تا line کے اندر ایڈ کر دیا یہ جناب ہمارے پاس assignment آگئی کیا assignment آگئی a جو آپ کے پاس building ہے وہ contractor 4 کو دے دیں اس طریقے سے آپ نے یہ score کر دیا b جو ہے وہ contractor 1 کو دے دیں c جو ہے اب آپ ٹھہریں وہ آپ contractor 3 کو دے دیں اور d جو ہے وہ آپ contractor 2 کو دے دیں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس جناب جواب آگیا کیا جواب آگیا building a is allotted to contractor 4 building b is allotted to contractor 1 and building c is allotted to contractor 3 and building d is allotted to contractor 2 اب اس طریقے سے جو اس کی cost ہے آپ کے پاس دی بھی ہے cost matrix آپ دیکھ لیں تو total cost کتنی آگئی آپ کے پاس 234 thousand rupees ٹھیک ہے یہ تو بڑی اچھی سی بات ہے بڑی آسان سی بات ہے لیکن اگر یہ مل من میں بات ہو تو ذرا اچھا لگتا ہے کوئی بات نہیں units دی ہوئے تھے ہمارے پاس جو minimum cost آئی 234 آپ calculate کر کے دیکھئے گا اس سے سستہ کام آپ نہیں کرا آسکیں گے تو this is the best possible sort of allocation this is the best possible assignment which you could have achieved mathematically اب ہمارے پاس ایک نئے ٹاپک ہے نئی چیز ہے اس کو دیکھتے ہم یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ maximization problem آگیا میں نے آپ پہلے بتایا تھا کہ کوئی minimization problem اگر آپ solve کر سکتے ہیں تو maximization problem بھی آسانی کے ساتھ solve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اگر maximization problem دیا ہوئے تو اور وہ اس row کے اندر subtract کر لیں ایک row کا minimum لیں وہ سارے element میں subtract کر دیں سیکنڈ row کا minimum لیں سب میں subtract کر دیں تو اس طرح سے آپ کے پاس zeroes آ جائیں گے آپ کیا کریں allocate کریں sign کرنا شروع کر دیں اور کسی وقت ایسا ہوگا کہ آپ assign نہیں کر سکیں گے جیسے last example کے کہتا ہے کہ پہلے آپ maximal جو آپ کے پاس assignment ہے وہ لے لیں کے بعد آپ کیا کریں اس کو الگ رکھیں اور start کریں آپ ایک row کے ساتھ وہ روش جو کہ آپ کے پاس unmarked یعنی کہ جس کے اندر آپ نے assignment نہیں کی اس کو مارک کر لیں اس کو ٹک کریں اس کے طرف دیکھیں تو پھر اس column کو مارک کریں پھر نئی column اگر آ جائے تو اس کے اندر assignment وغیرہ دیکھیں and that's how you continue that one اور جب یہ ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے جہاں پر بھی آپ کے پاس marked column ہے اس میں لائن کھیج دیں اور جہاں روز مارک نہیں ہیں ان میں لائن یں خیئی دیں آپ دیکھئے گا یہ لائن یں اتنی ہوں گی جتنے کہ آپ نے assignment کی ہوگی جب یہ چیزیں آپ کر لیں تو اس کے بعد جو آپ کے پاس باقی elements بج جائیں outside this one اس میں منیمم number دیکھیں وہ منیمم number سب maximization problem کو کیسے solve کریں گے جی آپ نے بلکل صحیح کہ بڑی آسانی کے ساتھ solve کر لیں گے کہ ہمارے پاس جو matrix dv ہوگی اس کو minus سے multiply کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس minimization کا problem ہوگیا کیا کر رہے ہیں آپ یعنی maximization of z کو solve کرنا چاہ رہے ہیں ہوگیا اور اس کے بعد اس کو solve کیا minimization problem سے اور ultimately جواب آئے گا اس کو minus سے multiply کر لیں گے یہ کریں گے نا بلکل اس طرح سے کرنا چاہیے آپ وہی column minimum معلوم کریں گے اور subtract کریں گے آپ دیکھئے گا میں نے ایک example لی ہے اس کو کیسے handle کرتے اس کو کیسے tackle کرتے ہیں now assignment model کے اندر اگر آپ کے پاس maximization آجائے تو کچھ اس طرح کا ایک سوال بنے گا اس سوال کے اندر ہمارے پاس 6 sales men ہیں 6 assignments دیوی ہیں اور 6 jobs ان کو assign کرنی ہیں یہ ہمارے پاس cause دیوی ہے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ first sales men کو job 1 a sign کر دیں تو 15 روپیز profit لے کے آئے گا and similarly 35 0 25 10 45 یہ مختلف آپ کے پاس cost دیوی ہیں مختلف آپ کے پاس cost function ہیں لیکن یہاں پر profit basically دیئے وے یہ profit آپ کو دیئے وے sales من اتنی profit لے کے آتا ہے آپ بتائیں اس کو کیسے maximize کریں تو کیا طریقے کار ہوگا پیرا طریقے کار یہ ہوگا اس سب کو آپ مائنس سے ملٹیپلائی کر دیں آپ کی جتنی بھی یہ یا پہ cost دیوی ہے یا profit جو دیا وہ ہے اس کو آپ مائنس سے ملٹیپلائی کر دیں ٹھیک ہے نا cost میں نے اس لیکن اس لئے کہا ہے تا کہ آپ کو وہی فیبیلیٹی ہو اس کے ساتھ فیبیلیٹی آپ کر سکیں کہ یہ آپ کے پاس ایک قسم کا cost function ہی ہے اب اس کو ہم change کرتے اس کو کیسے change کریں گے مائنس سے ملٹیپلائی کریں گے ہر element کو ہر element کو ہم نے منس 15 آگیا پہلی روکی میں بات کر رہا ہوں کیا کریں گے آپ اس میں سے سب سے جو کم ہے number سب سے جو least ہے وہ لے کے سب میں سب کر دیں گے یہ کریں گے نا کیا سب سے کم ہے جی ہاں منس 45 فرس رو میں ہے تو منس 45 سب میں سب سب کر کریں گے تو پہلا جو element ہو جائے گا وہ 30 بن جائے گا دوسرا 10 بن جائے گا چوتھا جو ہے وہ 20 بن جائے گا اور پانچ من جو ہے آپ کے پاس 35 اور چھٹا جو ہے وہ 0 جائے گا یعنی منس 45 سب کر دیں یا 45 ایڈ کر دیں تو اس طرح سے آپ کیا کریں گے اس کو solve کر سکتے ہیں یہ کیا کیا آپ نے ایک ہی step کے اندر ایک iteration کے اندر آپ نے minus کو ہٹا دیا آپ دیکھئے گا پہلے جب آپ نے row minimum نکالا یا جو آپ نے add کیا یا minus کے ساتھ سب ٹیٹ کیا تو آپ دیکھئے گا آپ کے پاس zero بھی آ جائیں گے اور سارے پوزیٹیو آ جائیں گے پھر اس کے بعد یہ وہ چیز ہے جو پہلے آپ ہنڈل کرتے تھے وہ سارے پروسس کرنے اور آجائیں جواب نکالنے اس کو بھی ٹرائی کیجئے گا کرنے کی ٹھیک ہے تو آپ کو کوئی پرولم نہیں ہونی چاہیے کہ جب آپ نے minimization of assignment کر لیا ہے تو maximization of assignment problems پہ کوئی مسئلہ نہیں آنا چاہیے اس کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ impossible assignments آجاتی ہیں impossible assignments سے کیا مراد ہے اب آپ کے پاس second machine پہلا job نہیں کر سکتی fourth machine جو ہے وہ بھی جاب نہیں کر سکتی اب یہ machine ہیں یہ وہ کام کر نہیں سکتی ہیں جو آپ کے پاس particular job ہیں مثال کے طور سے یہ لیٹ کی machine ہے تو یہ رندے کا کام نہیں کر سکتی مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں یہ لیکن کچھ machine کچھ کام کر سکتی ہیں کچھ کچھ کام نہیں کر سکتی اگر اس طرح کی situation آجائے تو اس کو کیسے handle کریں گے اس کا بڑا آسان سا طریقہ شیئن 2 سے کرانی ہے تو infinite time چاہیے ہوگا infinite cost چاہیے ہوگی آپ وہ لگا دیتے ہیں کیا لگاتے infinity add کر دیتے ہیں جب infinity جب add کر دیں گے تو آپ کے پاس سوال وہ normal minimization کا سوال ہو جائے گا جب یہ infinity add کر دیں گے تو وہ normal operations وہ normal minimum وہ normal row minimum وہ normal column minimum معلوم کریں اور وہ سبٹیٹ کریں infinity میں سے کچھ بھی سبٹیٹ کریں گے infinity رہے گا اور ultimately آپ کے پاس وہ ہی proper assignment آ جائے گی کیونکہ assignment میں آپ maximum number کو زیادہ importance نہیں دیتے آپ زیادہ تک zero کی طرف توجہ ہوتی ہے اور zero ہی available ہے اس میں دیکھئے مجھ سے بھی اچھے اچھے پریزنٹیشنز آپ کو مل جائیں گی مجھے جو میں بتا رہا ہوں اس سے بھی زیادہ ممکن ہے کہ آپ کو transparency وغیرہ بھی مل جائیں لیکن جس جو کی ضرورت ہے کیا کرتے ہیں یہاں پر رکھتے ہیں کیوں رکھتے ہیں یہ جو assignment problems تھے basically minimization کے problem تھے basically linear programming کے problem تھے basically transportation کی ایک special قسم تھی جس کے اندر ہمارے پاس جو رائٹ ہنڈ سائٹ پہ اے آئی اور بی جے تھے وہ ون کے برابر تھے ان کو ہم نے جلدی سے دو لیکچرز کے اندر مقبل کیا اور اس کے ذریعے basically minimization کیا لیکن maximization بھی کر سکتے ہیں اور ہم نے یہاں پہ ایک نئے algorithm پڑھا ہنگیرین یہ دیکھئے گا بڑی کام کی چیز ہے بڑی مفید چیز ہے اگر آپ کے پاس ایک اچھی assignment ہو جس تو آپ چیزیں پڑھ کے جائیں گے جس جوب کے اوپر اور آپ کے قیاد سے کرنی کی ضرورت ہے کسی جگہ آپ نے 3 کی جگہ مائنس 3 کر دیا تو آپ نے غلط آدمی کو وہاں پلیس کر دیں گے اگر غلط آدمی کو آپ نے پلیس کر دیا تو آپ دیکھئے کہ output کتنی خراب ہوگی اور پھر نوکلی خطرے میں پڑھ جائے گی ایسی کبھی ایسا کبھی اٹیمٹ کرنے کی کوشش نہ کیجئے گا کیرفل رہیے گا ہمیشہ سوال کرنے کے اندر بھی اور اس کو اپلائی کرنے کے لیے بھی نیکس ٹائم ایک نئے ٹاپکس کے ساتھ نئی چیزوں کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوگے جس کے اندر کچھ نئی ٹیکنی ہمارے پاس ہیں جس میں کیون تیوری ہمارے پاس ہے ہمارے پاس ریپلیسمنٹ موڈل ہیں ہم ان چیزوں کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے اور آپ میں کیا کرنا ہے آپ ایک ساری ساری کرنی ہیں کیونکہ یہ ہنگیرین الگوریتم اتنا آسان نہیں ہے لیکن جب کر لیں گے تو آپ دیکھئے گے بڑی آسانی کے ساتھ اس کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس سے بڑی اچھی طریقے سے آپ چیزیں سالو کر سکتے ہیں ریوائز کر لیجائے گا ایک دفعہ سارے جو آپ کے پاس نیٹ موسیقی موسیقی موسیقی